دو بجے سے لے کر چھے بجے تک جو ہے وہ جلسہ کر سکتے ہیں پہلا جلسہ انتہائی سخت حالات میں پہلا جلسہ انتہائی سخت شرائط میں پہلا جلسہ اور پھر یہ بھی کہنا کہ آپ نے دو بجے سے لے کر چھے بجے تک یہ جلسہ جو ہے وہ ختم کرنا ہے میں جمال احمد ہوں ایب بی ایل نیوز کی جو ٹیم ہے لاہور میں جلسہ گاہ میں موجود ہے پہلے وہ منارہ پاکستان موجود تھے اب کہنا کے مقام پر ہماری ٹیم موجود ہے آپ کو لائیو مناظر بھی وہاں پر دکھائیں گے مگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے بہت ساری شرائط ہمارے سامنے لفظ کیا استعمال کرنے ہے تقریل کیا کرنی ہے آگے آپ نے کرنا کیا ہے ایم پرائنگ کے اس وقت ہمارے ساتھ اگر شوکت بسرا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنوہ ہیں آہ وہ آجائیں ان سے ذرا بات کریں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شوکت بسرا صاحب جو ہیں اس وقت وہ ہمارے ساتھ الیفون کال پر موجود ہوں گے شرائط کے حوالے سے مجھے ان سے بات کرنی ہے جو شرائط ہیں اس پر ان سے بات کرنی ہے اور یہ جاننا ہے مجھے کہ جو شرائط رکھی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جن شرطوں کے تحت نو سی جاری کیا گیا ہے کہنا کہ مقام پر عمران خان کی غیر موجودگی میں جلسہ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو ان شرائط کے تحت جلسہ کرنا کیسے پاسیبل ہوگا اس پر ہم بات کریں گے ایم ٹرائن کے ظاہر ہے بہت سارے جو رہنمائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ رپوشی ہیں آلیا حامدہ صاحبہ سے بات لی کے پی سے کچھ لوگوں سے بات لی وہ سب لوگ اس وقت رپوشی کی زندگی گزار رہے ہیں طرح سے آیا صاحبہ نامالو مقام پر ہیں شوکت بسرا نامالو مقام پر ہیں وہ کلا کے ٹیم وہاں پر پہنچی تھی شوکت بسرا صاحب اس وقت ٹیلی فون کال پر ہم انہیں کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ کنیکٹ ہو پاتے ہیں تو ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے شوکت بسرا پاکستان تحریکن صاحب کے آہم رہنما ہے ایڈیشنل سیکرٹرین جنرل ہے پاکستان تحریکن صاحب کے we are trying کہ ان سے بات ہو سکے ابھی ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ذرا آپ کو بتائیں 43 جو شرائط ہیں وہ دی گئی ہے پاکستان تحریکن صاحب کو اور ان شرائط پر یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریکن صاحب جلسہ کرے گی اور سخت پابندی ہوگی شرائط کی شرطیں لازمی ماننا ہوں گی اور پھر جو وقت کا توائین کیا گیا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس وقت کے وقت پر جلسہ ختم بھی کرنا ہے 43 وہ شرائط ہیں وہ شرائط بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کن کن شرائط پر یہ کہا گیا ہے کہ کرنا ہے شوکت بشرا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آڈیو کال پر ٹیلیفون کال پر شوکت صاحب سار اسلام علیکم سر شوکت صاحب پاکستان تحریکن صاحب کو پہلا جلسہ کرنے کی اجازت ملی ہے لاہور میں اور ظاہرہ عمران خان اڑیلہ جیل میں قید ہیں آپ کی جماعت تمام در فسائد کا مقابلہ کیا ظلم و ستم کا سامنہ کیا 43 انتہائی سخت شرائط جہاں وہ دی گئی ہیں کیا لگتا ہے ان شرائط کے بعد پورا اتر پائے گی پاکستان تحریکن صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تحریکن صاحب کا جلسہ ہے یہ پاکستان کا جلسہ ہے یہ خان کے چانے والوں کا جلسہ ہے یہ شرط شرائط جو ہیں وہ اگر انہوں یک طرفہ لکھی ہوئے ہیں تو بلکل اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا بلکہ میں نے تو ایک شرط ایسی پڑھی ہے اس میں جو لکھا ہوئے ہیں کہ علی امین گنڈا پر معافی مانگے گا یہ معافی مانگیں گے نو مہی پر معافی مانگیں گے فراڈ الیکشن پر معافی مانگیں گے آٹھ مہی کا جو منڈٹ کینا ہے اس کی معافی مانگیں گے عمران خان پر جو دو سو جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کی معافی مانگیں گے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو اغواہ کیا رکھیا گیا جیلوں میں ڈالا گیا اس کی معافی مانگیں گے چاتر چارز دیواری کے تقدس کو بمال کیا گیا بلکل معافی نہیں مانگیں گے اور دوسری بات میں آپ کو عرض کروں کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لہور جو میں سمجھتا ہوں کہ جب لہور جاگتا ہے تو پاکستان جاگتا ہے اور جو تحریک لہور سے شروع ہوتی ہے وہ تحریک پر وہ رکتی نہیں ہے کل تاریخ کا تاریخی جلسہ ہونے جا رہے ہیں آپ لہوریوں کا جوش و خروش دیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ پیدل موٹسائیکل گاڑیوں پر چوک تر چوک جلسہ گاہ میں پہنچیں گے شبط صاحب ہماری پی اس وقت گراؤنڈ میں پہنچ چکی ہے ان سے بھی ہم ذرا رائے لیں گے 43 جو ہیں شرائط پہ کی گئی ہیں جن میں یہ والی شرط بھی ابھی بھی شامل ہے کہ جو آٹھ ستمبر کو جلسے میں تقریر کی تھی سی ایم کے پی نے علی امین خان گھنڈاپور نے وہ لاہور کے جلسے میں اس تقریر کی ان الفاظ کی معافی مانگیں گے میں آپ کو لفظ دوبارہ کیٹاگورلی کہتا ہوں absolutely not بالکل معافی نہیں مانگیں گے نائے کی شرط بھی اس کے اندر ہے اگر کوئی بھی تو اس کو ہوا میں اڑا دیں گے اور اس اجازت نامے کو بھی ہو اس سے تو پھر ایک نیا کریک ڈاؤن کا آواز ہو سکتا ہے سر جس طرح کہ آپ نے بھی مجھے شرط بھی جی دیکھیں کریک ڈاؤن تو جمال بھائی طریقہ انصاف پہ ڈیڑھ دو سال سے ہو رہا ہے ڈیڑھ دو سال سے ایک ایک کارکون ایک ایک لیٹر پہ پچاس پچاس فیارے درجے ہیں ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کو جیلو میں بند کی گیا اور کیا کریک ڈاؤن کریں گی آپ مجھے یہ بتائیں یہ جلی حکومت ہے فارم سنتالیس والی ہاری ہوئی ٹک ٹاکر مریم صفدر جو ہے اس نے پورے لہور کے کنٹینر لگا دیئے ہیں ہمارے گھروں پہ ریڈ کر رہی ہے لوگوں کو گرفتار کر کے ابھی تک ڈیٹینشن آرڈر میں جیل میں رکھا ہوا ہے اس لیے یہ جیل میں ڈالیں یہ ریڈ کریں یہ کنٹینر لگائیں ٹریلر ہم ان کو دکھایا تھا اسلام آباد کہتے تھے نا یہ نونلیگ والے اور یہ اپنا وہ جو خاجہ رنگ باز ہے کہ ہم اٹد پل نہیں ان کو کراس کر رہے ہیں کہتے ہیں ہم اور والے کہتے ہیں کے پی والوں پر خیر راگ لے انشاءاللہ وہ کہنے نا جنہیں لاہور نہیں پہ جمعہ نہیں جنہوں نے پہ لاہورین نہیں پہ کیوں بھی نہیں جمعہ آپ دیکھیں گے کہ لاہوری کل تاریخ رکم کر دیں گے میں آپ کو کرنٹی سے کہہ رہا ہوں کل جب اس وقت ہم بات کر رہے ہوں گے عوام کا سمندر ہو اور اگر اس وقت ہم چاہے نہیں اس حکومت کا خاتمہ تو کر دیں لیکن ہمارے لیڈر نے کہا ہے صرف جلسہ کرنا ہے اور پورا امن کرنا ہے یہ ہم پر یہ کنٹینرز رکھیں یہ ہمارے پر لاٹھی چارج کریں ہم نے پورا امن رہنا ہے کیونکہ ہمارا ٹارگٹ ہے جلسہ کامیاب کرنا اور تاریخی جلسہ کرنا اور وہاں سے ایک پھر نعرہ لگے گا کانا سبزی منڈی ریم روڈ ایک بجے لاہور سے تیرہ یار میرا یار کیبی نمبر آٹ سو چار اور وہ درو دیوار ہلا دے گا بسرہ صاحب ذرا بتائیے گا مجھے یہ بتائیے گا آپ نے کہا کانا سبزی منڈی لاہور حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں انتظامیہ کے لوگ کہہ رہے ہیں موگیشی منڈی کانا تو یہ جگہ کون سی ہے کیا ایک ہی جگہ ہے یا پھر موگیشی منڈی ایک ہی جگہ ہے بس ان کو شوق ہے بچاروں کو اس کی وجہ یہ ہے یہ تو بچارے پپٹس ہے کٹ پٹ لیا ہے سیاسی مسخرے کہلیں نواز شریف جس کے نام پہ ووٹ مانگتے ہیں کل اس کے شہر میں جلسہ ہے کل اس کے شہر میں جلسہ ہے تو لاہور یہ بتا دے گے کہ تمہیں تم تو نواز شریف آر گیا ہے ان میں جیتا کون ہے اس لیے کل وہ یہ وہی ہلکہ ہے جہاں سے شوباز ٹکی والا جالی وزیراعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے اسمبلی کے اندر اس کے ہلکے میں جلسہ ہے یہ جو کانا سبزی منڈی ہے رنگ روڈ میں اور ہم بتائیں گے کہ لاہور والے بتائیں گے یہ کہتے ہیں تخت لاہور یہ کہتے ہیں رائیوڑ لاہور کل یقین مانیں گے آپ انشاءاللہ یہ درو دیوار کام پیں گے جب لاہور یہ نکلے گے بسرہ صاحب علی امین خان گھنڈاپور کی تقریر کی ذمہ داری لے گا کوئی کس کی علی امین گھنڈاپور جو تقریر کرنا چاہیں بخیر راگلے وہ ہمارے چیز منسٹر ہے یہ کون ہوتے ہیں روکنے والے پنجابی بہت آپ کو پتہ ہے پیار کرنے والے ہیں پنجاب خان کے چانے والوں کا ہے پنجاب خان کے ٹائگرز کا ہے آپ نے اس کا مزارہ آٹھ فروری کو دیکھ لیا باقی قصر انشاءاللہ کل آپ کو جمال آباز اٹھے گی جی ہم جنسہ ظاہر ہے پوری ٹیم وہاں موجود ہے کور کرے گی مجھے ذرا یہ بتائیے گا پارٹی کے لیور پر کوئی ڈسکس ہوا کہ کیا بات کرنی ہے کس طرح کے لفاظ اور کتنی سخت یا کتنی نرم الفاظ زبان استعمال کرنی ہے پنجاب کی گورمنٹ کے حوالے سے ادریہ کے حوالے سے دیکھیں ادریہ کے ساتھ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے ہم ادریہ کے ساتھ کڑے ہیں ادریہ پر خود کو شملہ کر لیا ہے ان فارم سنتالیس والوں نے اور ان کے سہولتکاروں نے جالی حکومت بچانے کے لیے اور اپنی دولت داندولت بچانے کے لیے ہم اپنی ازاد ادریہ کے ساتھ کل آپ کو ثبوت دیں گے ادریہ کے ساتھ کڑے ہیں ہمارا سٹولن مینڈیٹ جو سب سے چرائے کو آئے گی اور پھر عمران خان شاہ محمود قریشی بشرا بی بی اور کتنے لوگ ہمارے بیگنہ کہتے ہیں جنہوں کے اندر جت کے جھوٹی ایفہ جا رہے ہیں ان کی آواز اٹھے گی اس لیے ہمیں یہ نہ کوئی بتائے کہ آپ نے کس زبان میں تقریر کرنی ہے کس سٹائل میں کرنی ہے کس لہجے میں کرنی ہے ہم سے زیادہ نہ کوئی بڑا پاکستانی ہے کیونکہ عمران خان پاکستان ہے عمران خان واحد ترڈیشن کا نیڈر ہے جس کے ساتھ اس وقت بلوچستان کے پی گلگت کشمیر پنجاب پورا پاکستان کھڑا ہے عمران خان کے ساتھ اس لیے میرے بھائی آج عمران خان کی پاکستان کو ضرورت ہے آج عمران خان واحد لیڈر ہے جو پاکستان کو بچا پاکستان کو کوئی کٹھا رکھ سکتا ہے اس لیے کل آپ کو دیکھیں گے کہ جلسے کے اندر ہر پاکستان کے کونے کونے سے لوگ پہنچے اور ہر زبان میں آپ کو آواز سنیں گی لیکن کل انشاءاللہ پنجابی جو ہے نا یہ بڑے خیارت مند ہیں بڑے مہمان نواز ہیں خاص طور پر میں لہوریوں کی بات کر رہا ہوں نگری یہ داتا کی نگری ہے کل انشاءاللہ داتا کی نگری والے لاہور یہ بتا دیں گے کہ میز پانی کیا ہوتی ہے اور جلسہ کیا ہوتی ہے انتظام میں سے کوئی اس طرح بات بھی کہ راستوں میں رکاوٹیں نہیں گھڑی کی جائیں گی پکڑ ڈکڑ والا معاملہ نہیں ہوگا ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں دو تن دنوں سے کریکڑن ہو رہا ہے آپ کے لاہور کے سابقہ سدر چھے سر گجر وہ ریسٹ ہوئے دیگر لوگ ریسٹ ہوئے ازادی رزاکار جو آپ نے ہیں ان کے بھی آریسٹ ہونے کی خبریں ہم نے سنی تھی جمال بھائی بلکل درست کہہ رہے ہیں ہم سے انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی ہے کہ ہم لوگ نہ راستے روکیں گے نہ ریٹ کریں گے نہ گرفتاریہ کریں گے لیکن آپ کو یاد ہے جو اینوزیوں میں دیا تھا انہوں نے رات صبح ساڑھے ساتھ بجے جیل کھلوائی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آزم سباتی صاحب گئے اور اس دن اینوزی ساتھ لے کر گئے لیکن آپ نے دیکھا کہ پورے اسلام آباد کو کنٹینر اسکار بنا دیا گیا آپ نے دیکھا کہ وہاں پر تمام جگہوں میں راستے بند کیے گئے لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے امرار خان کے ٹائگرز نے وہ کنٹینرز ہٹا دیئے کل بھی اگر یہ کنٹینرز جہاں جہاں لگائیں گے انشاءاللہ یہ عوام کا ریلہ عوام کا سلاب ان کو بہا لے جائے گا اور ہماری منزل ہے کانہ سبزی منڈی رنگ روڈ کل ایک بجید بس لازم پر بس یہ بتا دیں بسرہ صاحب ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کا جلسہ وقت پر ختم نہیں کیا گیا تو پارلیمنٹ پر نکاب کوشوں نے حملہ کر کے آپ کے کچھ ایم ای نیز جو ہیں ان کو ارسٹ کیا اب لاہور کا جلسہ وقت پر ختم کرنے کا ارادہ ہے تیاری کی جا رہی ہے کہ وقت پر جلسہ ختم کیا جائے گا یہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے جالی حکمرانوں پر یہ پنجاب کی جالی وزیر اعلی پر جو ٹک ٹاکر ہے اگر یہ ہمارے راستے روکیں گے کنٹینرز لگائیں گے اگر ہمیں یہ جلسہ کا ایک بھی تک نئے نہیں پہنچنے دیں گے آپ کے کیمرے کور کر رہے ہوں گے پھر ہم بھی اس شرط کے باباد نہیں ہوں گے پھر جلسہ چلے گا جب تک ہم چاہیں گے ظاہر ہے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے آئین ہے آئین کے تحر ہر شخص کو اس کی مرضی کی جماعت کی گیترنگ میں جلسہ میں کر دیں آپ کے استعمال کرنے کی اجازت ہے اللہ کرے سب خیر خریت سے ہو اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بس امن و امان کا دامن ہے اور اخلاقیات کا دامن ہے اس کو ہاتھ سے نہیں چھوڑ لو ایک بات جمال بھائی آپ کے چینل کے ذریعے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پورے پاکستان کو ہم پور امن تھے پور امن ہیں اور پور امن رہیں گے یہ ہمارے جو ورکتہ آ رہے ہیں خان صاحب کو بھی پیغام ہے یہ آپ نے پہنچنا ہے لیکن ایک انشاءاللہ پتہ نہیں ٹوٹے گا نہ کوئی گملہ گرے گا نہ گملہ ٹوٹے گا کہ یہ ہم پر ظلم کریں جبر کریں انشاءاللہ ہم ان کو پھول پیش کریں گے بس میری پاکستانی اور لاہوریوں سے گزارے جائے ہیں کہ کل ایک دفعہ تاریخ رکم ہونے جاری ہے اور آپ کی نظر کیمرے کی آنکھ اس کو ضرور بسا صاحب سر تھائنکیو بھی ہو کہ امن و مان سے سب کچھ ہو جائے شوکت بسا صاحب کو آپ سن رہے تھے پاکستان تھرکن صاحب کے ایڈیشنل سیکیٹری انفرمیشن بھی جنرل ہیں پنجاب کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور ظاہر ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں انہوں نے کہا ظاہر ہے کچھ شرطیں ہم نے دیکھی اس کے حوالے سے بات ہوئی اور دیگر چیزوں سے ہم نے بات کی بسا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بتا رہے تھے کہ علی امین خان گنہ پر معافی نہیں مانگے گا جو شرط ہے وہ شرط غالباً نکال دی گئی ہے کچھ خبریں کچھ سٹویٹس کی میں نے پڑھے تھے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو شرطیں ہیں کہ علی امین خان گنہ پر جو ہیں وہ معافی مانگے اپنی اسلامات والے جنرلہ پر جو ہیں وہ نہیں مانگیں گے اور ساتھ بتایا گیا کہ علی امین خان گنہ پر آئیں گے اپنی مرضی کی بات کریں گے جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں گے ان کو کوئی بھی نہیں روکے گا پاکستان تحرکن صاحب کا جلسہ ہونا ہے شوکر بسرہ نے یہ بھی کہا کہ معافی تو وہ لگ مانگیں گے کہ جو خواتین کے اسمت دری کی گئی خواتین کے گروبانوں تک پہاڑ ڈالا گیا جو پریک ڈاؤن کیا گیا جو فستائیت کا دور دورہ رہا اس سب پر معافی وہ مانگیں گے آپ ای بی ای نیوز کا ڈیجیڈل پریڈ فارم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحرکن صاحب کا جلسہ ہے اکتوبر دو ہزار چوبیس تحنا کے مقام پر عمران خان کی غیر موجودگی میں عمران خان کے جیل جانے کے بعد نو مئی دو ہزار تیس کے بعد پاکستان تحرکن صاف پہلی بار لاہور میں ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے منارے پاکستان کی جگہ مانگی گئی تھی مگر وہ جگہ نہیں دی گئی اور پھر انتظامیہ کے ساتھ مل کر یہ کہا گیا کچھ شرائط پر 43 شرائط ہیں جن پر یہ بتایا گیا کہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جلسہ ہے اس جلسے کے لیے کچھ ایسی شرائط دی گئی ہے کہ سمینہ پاشا صاحبہ کا یہ ٹوئٹ تھا کہ اگر یہ جلسہ فرشتوں کو بھی دیا جائے تو فرشتے ہی آ کر جلسہ کر سکتے ہیں اب وہاں پر معاملات کیا ہیں یہ بڑے اہم ہیں میں ٹرائی کروں اگر تجھ میرے ساتھ ہو سکے ان سے بھی ہم بات کریں اور جانے ان سے کہ حیرت بختنخواہ سے کتنے لوگ ہیں وہ آج سکتے ہیں اور ظاہر ہے وہاں سے کیا کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ گاہ میں ہمارے ریپورٹرز ہمارے انکرز موجود ہیں ہم ان سے بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ہی کنیکٹ ہوں گے آپ کو ڈائریکٹ جلسہ گاہ لے جائیں گے جہاں پر اس وقت تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں کراؤڈ پہنچنا شروع ہو چکا ہے عوام کی بڑی تعداد کہنا سبزی منڈی کے مقام پر پی ٹی آئی کے مطابق اور انتظامیہ کے مطابق کہنا موشی منڈی پر پہنچے گی دیکھنا یہ ہے کہ معاملات ہوں گے گیا لاہور جو ہیں لاہور کے کچھ جلسوں کی پرانی فوٹیجز میں دیکھ رہا تھا مگر ظاہر ہے اب یہ جلسہ عمران خان کی غیر موجودگی میں ہے عمران خان کے اڑیالا جیل میں جانے کے بعد ہے تحریک انصاف کا جلسہ ہے آپ رنگ روڈ لاہور استعمال کریں تو رنگ روڈ سبا مشکل ایک سو میٹر دور آگے پیدل جو ہے آپ جائیں گے تو آپ جلسہ کا پہنچ سکتے ہیں سوابی انٹرچینج پر علی امین خان گنڈاپور کا جو کافلہ ہے وہ پہنچ چکا ہے تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہیں کنٹینرز ہیں ٹرکس ہیں مشینز ہیں میں کچھ فورٹیجز دیکھ رہا ہوں وہاں پر کرینیں بھی موجود ہیں اور برہان انٹرچینج کی حوالے سے ایک خبر آ رہی ہے کہ برہان انٹرچینج پر حکومت نے کنٹینرز لگائے تھے جنید اکبر خان نے وہاں پہنچ کر کنٹینرز ہٹوائے اور روڈ کو اوپن کروایا ہے یہ اب یہ خبر آ رہی ہے میں جلد اکبر خان سے بھی بلکہ بات کرنے کی ٹرائے کروں گا ان سے جنید اکبر خان میرے ساتھ آ جائیں ظاہرہ لائیو ٹرانسپیشن آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اونچی نیچ ہو جاتی ہے معاملات خیر ہیں جنید اکبر خان میں ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا اور میں جانوں گا ان سے کیا راستے بند تھے یا نہیں تھے آپ ای بی ای نیوز کا ڈیجیل پریٹ فرم دیکھ رہے ہیں آپ کے کمنس آپ کی رائے بڑی امپورٹنٹ ہیں جیسے ہی کنیکٹ ہو جائے گا آپ کو وہاں پر لے کر جائیں گے 21 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے بہت سارے جو یس سلمان اکمراجہ کا بڑا اہم ایک بغام تھا وہ کہہ رہے تھے ان کا میں ایک سلک پڑھ رہا ہوں ایک لائنز پڑھ رہا ہوں آج ایک تاریخ دور ہے جہاں گھروں میں ماں بہنوں بیٹیوں بچوں کی عزتیں محفوظ نہیں بچوں کا ہسنا محفوظ نہیں کسی سیاسی مخالف کو دبانے کے لیے پورا ریاستی جبر استعمال کیا جا رہا ہے ہماری رگوں میں ابا کا لہو ہے تو یہ لہو بولتا کیوں نہیں یہ کہا ہے سلمان اکرم راجہ نے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے ورکرز کو ایم پیو تھری ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا ہے انہیں فل فور رہاک کیا جائے ہمیں جلسے کی اجازت مل چکی کل کا جلسہ تمام ریکارڈ توڑ دے گا ملک احمد خان بچھر اپوزیشن لیڈر پرزابی سمجھ کی یہ بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ تو ہوگا اور جلسہ ہونا ہے جلسہ گا کے راستے بند کرنا نہیں اس والے سے کچھ متجاد خبریں ہیں ظاہر ہے وہ میں جب تک مجھے نہیں ملے گا تب تک میں اس پر آپ سے بات نہیں کروں گا لاہور انتظام میرے جو شکیں نو سی میں لکھی تھی ان کا کوئی ایفیڈیوٹ تحریک انصاف سے نہیں دیا اور نہ ان سے کوئی فرق پڑتا ہے عوامی سہولت کے لیے نو سی ضروری تھا تحریک انصاف کی پہلے سے ہی تیاری دی کہ جو مرضی جگہ ملے جلسہ ہر صورت کرنا ہے جلسہ کل ایک بجے ہوگا یہ پیٹائی کا افیشل میسیج آگیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہونا ہے خواتیم کی بڑی قدل وہاں پر موجود ہوگی